ہزکیل اکتیسمہ باب پھر گیارمیں برس کے تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد شاہ مصر فیراؤن اور اس کے لوگوں سے کہے تم اپنی بزرگی میں کس کی مانند ہو دیکھ اصور لبنان کا بلند دیو دار تھا جس کی ڈالیاں خوبصورت تھیں اور پتیوں کی کسرت سے وہ خوب سایہ دار تھا اور اس کا قد بلند تھا اور اس کی چوٹی گھنی شاخوں کے درمیان تھی پانی نے اس کی پرورش کی گہراو نے اسے بھڑایا اس کی نہریں چاروں طرف جاری تھیں اور اس نے اپنی نالیوں کو میدان کے سب درختوں تک پہنچایا اس لیے پانی کی کسرت سے اس کا قد میدان کے سب درختوں سے بلند ہوا اور جب وہ لہلہانے لگا تو اس کی شاخیں فراوان اور اس کی ڈالیاں دراز ہوئیں ہوا کے سب پرندے اس کی شاخوں پر اپنے گھونسلے بناتے تھے اور اس کی ڈالیوں کے نیچے سب دشتی حیوان بچے دیتے تھے اور سب بڑی بڑی قومیں اس کے سایہ میں بستی تھیں یوں وہ اپنی بزرگی میں اپنی ڈالیوں کی درازی کے سبب سے خوشنما تھا کیونکہ اس کی جڑوں کے پاس پانی کی کسرت تھی خدا کے باگ کی دیوار اسے چھپا نہ سکے سرو اس کی شاخوں اور چنار اس کی ڈالیوں کے برابر نہ تھے اور خدا کے باگ کا کوئی درخت خوبصورتی میں اس کی مانند نہ تھا میں نے اس کی ڈالیوں کی فراوانی سے اسے حسن بکشا یہاں تک کہ ادن کے سب درختوں کو جو خدا کے باگ میں تھے اس پر رش کاتا تھا اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ اس نے آپ کو بلند اور اپنی چوٹی کو گھنی شاخوں کے درمیان اونچا کیا اور اس کے دل میں اس کی بلندی پر غرور سمایا اس لیے میں اس کو قوموں میں سے ایک زبردست کے حوالہ کر دوں گا یقیناً وہ اس کا فیصلہ کرے گا میں نے اسے اس کی شرارت کے سبب سے نکال دیا اور اجنبی لوگ جو قوموں میں سے حیبتناک ہیں اسے کارڈ ڈالیں گے اور پھینک دیں گے پہاڑوں اور سب وادیوں پر اس کی شاخیں گر پڑیں گی اور زمین کی سب نہروں کے آس پاس اس کی ڈالیاں توڑی جائیں گی اور روئے زمین کے سب لوگ اس کے سایہ سے نکل جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے ہوا کے سب پرندے اس کے ٹوٹے تنہ میں بسیں گے اور تمام دشتی جانور اس کی شاخوں پر ہوں گے تاکہ لبیاب کے سب درختوں میں سے کوئی اپنی بلندی پر مغرور نہ ہو اور اپنی چھوٹی گھنی شاخوں کے درمیان اونچی نہ کرے اور ان میں سے بڑے بڑے اور پانی جذب کرنے والے سیدھے کھڑے نہ ہوں کیونکہ وہ سب کے سب موت کے حوالہ کیے جائیں گے یعنی زمین کے اسفل میں بنی آدم کے درمیان جو پاتال میں اترتے ہیں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس روز وہ پاتال میں اترے میں ماتم کراؤں گا میں اس کے سبب سے گہراوں کو چھپا دوں گا اور اس کی نہروں کو روک دوں گا اور بڑے سیلاب تھم جائیں گے ہاں میں لبنان کو اس کے لیے سیاہ پوش کراؤں گا اور اس کے لیے میدان کے سب درخت غشی میں آئیں گے جس وقت میں اسے ان سب کے ساتھ جو گڑے میں گرتے ہیں پاتال میں ڈالوں گا تو اس کے گرنے کے شور سے تمام اقوام لرزان ہوں گی اور ادن کے سب درخت لبنان کے چیدہ اور نفیس وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے وہ بھی اس کے ساتھ ان میں جو تلوار سے مارے گئے پاتال میں اتر جائیں گے اور وہ بھی جو اس کے بازو تھے اور قوموں کے درمیان اس کے سایہ میں بستے تھے وہیں ہوں گے تو شان و شاکت میں ادن کے درختوں میں سے کس کی مانند ہے لیکن تو ادن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نامختونوں کے درمیان پڑا رہے گا یہی فیراؤن اور اس کے سب لوگ ہیں خداون خدا فرماتا ہے موسیقی